ہیلو دوستو فکس کریں گے ہم اس جو کروم کاسٹ یا اینی کاسٹ میں ایک پرابلم آتی ہے جب اپنے موائل کو اپنے ٹی وی میں میرر کرتے ہو تو آپ کی ٹی وی میں سکیپنگ ہوتی ہے سٹیلنگ ہوتی ہے اس کو پرابلم کو سالف کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ کو کس طرح کی اینی کاسٹ اور جو بھی کروم کاسٹ ایسی کوئی نکلی والی یا مارکیٹ میں ملتی ہے پاس سو چھے سو روپے میں تو اس کے یہ والے جو فیچرز ہوتے ہیں بہت ہی خاص ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جلدی سے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس میں یہ آپ کو اس کے ساتھ یہ ڈوائز مل جاتا ہے یہ ایسے کبھی خراب نہیں ہوتے دوستو اس میں بس تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے اپنے موائل کے سوفٹر کے بجے سے تو یہ تو سمپل ہے یہاں پہ ہمیں اس کو اٹیچ کر دینا یہ تو سبی کو پتہ ہے یہ ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہے اور یو ایس بی اس کو فائی بولٹ دینے کے لیے لگانی ہوتی ہے اپنے ٹی وی میں ٹھیک ہے ایچ ڈی ایم آئی ہماری وی� بولٹ میں کہیں بھی لگا سکتے ہو ٹی وی پہ لگا سکتے ہو یا آپ کے پاس موائل کا کوئی بھی چارجر ہو تو چلتے ہیں ٹی وی کی سکرین طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی میں اس بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی وی سکرین پ آپ کو کچھ ایسا ہی لگانے ڈسپلی مل جاتا ہے اور دھیان رکھیں اس ڈسپلی سے آپ کا موائل میرر نہیں ہوتا اس کے لیے راؤٹر کے جریعے آپ کو موائل کرنا ہوتا ہے اپنا میرر تو جو اس کے سائیڈ پہ کری سیٹ بلا بٹن لگا ہوتا ہے میں نے آپ کو دکھا اس کو آپ نے پریس کرنا ہوتا ہے تو آپ کی سکرین کا موڈ چینج ہو جاتا ہے اس طرح ہے جب آپ کی ٹی وی کا سکرین اس طرح ہو تو آپ اپنے موائل کو سیدھا ہی اپنی ٹی وی سکرین پہ کاسٹ کر سکتے ہیں دوستو دوستو ویڈیو مین بنانے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سکرین کاسٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی جو ویڈیو کوالٹیز ہے اور آوڈیو کے ساؤنڈ ہے وہ بہت ہی رک رک کے آپ کو سنائی دیتی ہوگی اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہو اگر نہیں کر رہے تو کرنے والے ہو تو اس ویڈیو کو جرور دیکھے گا مین اس میں اس کی ہی پرابلم کو سالو کیا گیا ہے تو میں آپ کو سمپل سا دکھا دوں کی سکرین کاسٹنگ کیسے ہوتی ہے وہ تو سبی دوستو کو پتہ یہ ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو دی ہے کاسٹنگ کی تو پھر بھی ایک بار میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اپنی سیٹنگ میں کنیکشن اینڈ شیرنگ کی اپشن میں کاسٹ کی اپشن آ جاتی ہے تو اس کو ابھی ہم نے یہاں سے آن کر دینا ہے سمپل کاسٹ کو جیسے ہی ہم کاسٹ کو آن کرتے ہیں تو ہمارے اپنے اینی کاسٹ یا کوئی بھی کروم کاسٹ لگائی ہے تو یہاں پہ سرچ رہی ہے دیکھئے تو یہاں سے ہمیں اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے جو ہم نے اینی کاسٹ یہاں پہ لگائی ہے یہ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو یہاں سے سمپل ہمیں کنیکٹ کر دینا ہے کنیکٹ ہونے کے بعد ہمارے موائل کی سکرین ہے جو ہمارے ٹی وی میں سی میرر ہو جاتی ہے تو پرابلم اس کے آگے آتی ہے دوستو کہ کئی بھائی لوگوں کو نہیں بھی آ رہی ہوگی اور کئی لوگوں کو آ رہی ہوگی تو اس کا سلیوشن ہے اس میں جہاں آپ بھائی لوگ خرید کے میرر کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کیونکہ آپ کو بھی اسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں سب سے پہلے یوٹیوب چلا لیتا ہوں یوٹیوب اس پہ سیدھا ہی چل جاتا ہے کئی بھائی لوگ کمنٹ کرتے تھے کہ بھائی اس میں یوٹیوب چلتا ہے دیکھیں سیدھا ہی یوٹیوب چلتا رہتا ہے آپ اپنا نیٹ کنیکشن آن رکھئے اگر آپ اس طرح سے سک اپنا ہی چینل کو سرچ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کسی ادھرز ویڈیو کو نہیں چلا سکتے کیونکہ یہاں پہ کچھ کوپی رائٹ کا بھی کلیم ہو جاتا ہے تو میں نے اپنا ہی چینل ٹیکنیکل بھی کو سکین کر لیا ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہمیں ہمارا چینل ہے جو مل گیا ہے میں اپنے چینل کی کوئی ویڈیو یہاں پہ پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کی کون سی پرابلم ہے جو آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو یہاں سے دیکھیں میں نے اس ویڈی کو یہاں سے پن کر دیا ہے تو اب کیا ہے یہ دیکھیں میرے موبائل میں تو یہ ویڈیو سہی چل رہی ہے پہ آپ پرابلم کیا ہے موبائل کی میرے پیچھی کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں موبائل پہ ویڈیو سہی چل رہی ہے پہ ٹی بی پہ جو والیم آ رہی ہے اور پچھر آ رہی ہے رک رک کے چل رہی ہے دیکھیں بہت رک رہی ہے ہماری ٹی وی سکرین پہ تو اس اسی پرابلم کو سولف کرنے کا میں آئیڈیا آپ کو بتا رہا ہوں بالکل ہندر پرسن کیونکہ اسی وجہ سے کچھ بھائی لوگوں کے سوچ رہے ہیں کہ ہماری کروم کاسٹ خراب ہو گیا ہے اب اس کو ہم فینک دیتے ہیں کیا ہے ہمارا نقصان ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پر یہ ویڈیو دیکھنے کا بعد انہوں نے اسی کروم کاسٹ کو اپنے موبائل میں بڑی آسانی سے چلا لیا ہے بس کچھ سیٹنگز ہوتی ہے وہ کر لینے ہیں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کتنی یہ آواز ہے رک رہی ہے ہمارے جو ٹی بی میں ہیں اور والیوم ٹی بی میں ہی آتی ہے جب ہم اس کو میرر کرتے ہیں موبائل کی والیوم بند ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں موبائل میں صحیح چل رہی ہے پہ بیک سائیڈ ٹی بی میں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی رک رہی ہے آواز بھی رک رہی ہے اس میں اور پکچرز بھی بہت رک رہی ہے سکپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے بیکار ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری جو کروم کاسٹ لگائی ہے ہم نے وہ ہماری خراب ہو چکی ہے پہ ایسا کچھ نہیں ہے دوستو آپ کو سیمپل سی سیٹنگ سے کرنی ہے بہت ہی سیمپل سی ٹرکس ہوتے ہیں ہمارے چینل پہ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ٹرکس کو اور اس کے بعد میں آپ کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ورک کر رہا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو روٹیٹ کر لیتا ہوں سکرین کو تو آپ میں اوپر کی طرف یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہاں سے ہم نے یہ چیکیا ہمارا یہ وای فائی سے کنیکٹ ہوا ہے اور ساتھ میں ہماری بلوٹوٹ بھی آن ہو چکی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا سیمپل آپ کو بلوٹوٹ کو آف کر دینا ہے بس بلوٹوٹ کو آف کرتے ہی آپ کا جو سکین کاسٹنگ ہے بلکل اوکے چلنے لگے گی اس میں کچھ بھی سکٹ نہیں ہوگا اور کچھ بھی چل نہیں ہوگا یہ دیکھئے ابھی بلکل اوکے چل رہی ہے ابھی کچھ نہیں رک رہا اس میں دوستو یہ سیمپل سی بات ہوتی ہے جب ہمیں پتا چل جاتی ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی سیمپل سی ٹک تھی پر جب تک ہمیں اس ٹک کے بارے نہیں پتا ہوتا تو ہمیں لگتا ہے ہماری تو یہ بس خرابی ہو چکی ہے ہمارے پیسز کا لاؤس ہو چکا یہ ہوئے تو دوستو میں آپ کے لئے ایسی ہی چھوٹے چھوٹے ٹکس بنا کے لاتا رہتا ہوں جس سے آپ کے بڑے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں دوستو تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے گا اپنے دوستو کے تر شیئر کیجئے گا اور ہمیں نیچے کومنٹ جرور کیجئے گا تو ملتے ہیں آپ کو کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیں آباد رہیں